موسیقی آج آیا ہے پہاڑ اوٹ کے نیچے پہاڑ اوٹ آیا ہے پہاڑ کے نیچے تقریباً چالیس ارب روپے پچھلے تین ساڑھے تین سال میں حکومت سندھ نے میئر کراچی کو کی ایم سی کو دیئے وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے شریف آدمی ہے آپ میں آپ کو حساب دیتا ہوں آپ کس موں سے بریسٹر صاحب کیا حمد ہوئی ان کی کہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایم سی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انتالیس ارب کھان گئے اب تم تو دس سالوں میں دو ہزار ارب سے زیادہ کے دیندار ہو اس شند کے تم نے تو اجار دیا ہے پورا سندھ پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں تقریباً کوئی انتالیس ارب روپے یعنی کہ 39 بلین روپیز سندھ گورنمنٹ نے کی ایم سی کو منتقل کیے کی ایم سی کے میر کو منتقل کیے تاکہ کی ایم سی جو کراچی کے عوام کے مسائل ہیں جو شہریوں کو تکالیف ہیں پریشانی ہیں ان سے ان کو چھٹکارہ دلا سکے سترہ ارب گئے سیلری میں تین سالوں میں اس کے بعد پینشن جو کہ پینشن میں ڈسٹرک آنسلز کی بھی دیتا ہوں رورل ایریاز کی بھی پینشن دیتا ہوں وہ سات ارب سیون پوائنٹ ایٹ ون ون پوائنٹ فور ایٹ فائیو سات ارب اکاسی کروڑ یہ گئے پینشن کے ٹھیک ہے ٹوٹل بن گئے چھبی سرب یہ دونوں اماؤنٹ جو ہیں چھبی سرب تین سالوں میں کیمسی نے سیلری اور پینشن میں دیئے ہیں انہوں نے تھرٹی نائن کا فگر دیا ہے فائر برگیٹ ڈپارٹمنٹ کیمسی کے کنٹرول میں فائر برگیٹ ڈپارٹمنٹ کی سنورکل ہو یا فائر ٹینڈر ہو یہ تک سندھ گورنمنٹ ان کو خرید کے دیتی ہے یہ بار بار اختیارات کرونر ہوتے ہیں یہ بار بار کراچی کی عوام کو جھوٹ بولتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں کیمسی فائر برگیٹ کی وحیکلز کو منٹین کرتا ہے ریسکیو ٹیم کو ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے میں فیکٹس ان فگرز میں بلیف کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کاغذ رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے اماؤنٹ رکھ رہا ہوں جو کہ سندھ گورنمنٹ کے فائنانس دپارٹمنٹ سے کیمسی کو منتقل کیے گئے انہوں نے کیا کیا اس کام سے یہ سوال میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے کہ کراچی کی عوام متحدہ قومی مومنٹ سے کیمسی سے ان کے میر سے پوچھے میں جو فگرز پیش کر رہا ہوں وہ اوثنٹک فگرز ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آکے اس پہ اوپن بحض بھی کر لیں میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے کہ ان کو ان سوالات کب جواب دینا چاہیے کب تک آپ کراچی والوں کے سامنے یہ مگرمچ کی آنسو بھاتے رہیں گے آپ کو بڑا پیسہ ملا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے کراچی کی خدمت نہیں کی کراچی والوں یہ پیسہ تنخواہ کے مد میں پنچن کی مد میں چھبیس عرب باقی دس عرب میں سے آٹھ عرب آنگوئنگ سکیم جو انہوں نے دی تھی ان کے ٹھیکے داروں کو دی تھی انہوں نے وہ باقی ایک عرب 66 کروڑ جو ہیں وہ نئی سکیمز میں ہم خرچ کر رہے ہیں اچھا یہ کوئی احسان نہیں کر رہی سندھ گورمنٹ یہ پیسے کراچی کہیں ہیں کراچی کو ہی دینے ہیں 90% کراچی یہ پیسے جنریٹ کر کے سندھ کو چلاتا ہے اگر لالکانہ میں سیون میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو 90% شیر کراچی کا ہوتا اس میں ایسا لگ رہا ہے وہاپ صاحب نے کوئی احسان کیا ہے ہم پہ یہ ہمارا ڈیو شیر ہے حق ہے ہمارا اس کراچی کا تم کس مو سے یہ باتیں کر لیتے ہو تم نے عجیب نہیں لگتا کہ کرپشن کی باتیں تم کرتے ہو تم سر سر تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہو تمہارا بال بال جو ہے وہ کرپشن کے اندر انوالو ہے پورا ملک تم سے تنگ آیا ہوا ہے کرپشن کے حوالے سے تم پورا ملک کھا چکے ہو پورا سنگھ تباہ کر چکے ہو تم کیم سی پہ الزم لگا رہے ہوں کراچی کے لوگوں پہ الزم لگا رہے ہوں جس کا منڈیٹ میرے پاس ہے یہ جو آپ کو منڈیٹ ملا ہے یہ سیاست کرنے کے لیے نہیں ملا یہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ملا ہے اور خدا رہ وقت آگیا ہے کہ آپ بہت آپ نے اختیارات کرونا رو لیا یہ جو انتالیس چالیس ارب روپے آپ کو ملیں اس کا حساب دیں کہ آپ نے کراچی کی کس طریقے پر خدمت کی ہے جب ہی کہہ رہا ہوں کہ آج آیا ہے پہاڑ کے نیچے اوٹ آیا ہے پہاڑ کے نیچے اس میں سے آٹھ ارب چھے سٹھ کروڑ جو ہیں وہ آنگوئنگ سکیم کے پیسے ہیں اس دس ارب ایڈی پی جو کراچی کے لیے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے ریلیس کر دیئے انتالیس ارب دس کروڑ جو ایڈی پی کے ہیں اس میں سے آٹھ کروڑ آنگوئی ہیں جو ان کے ایڈیسٹریٹرز نے اسکیمیں دیتی ان کو بھگت رہا ہوں میں یہ یہ آٹھ کروڑ ان کے کرتوتوں کے دیے جا رہے ہیں جو میرے حصے میں آئے ہیں مجھے دینے پڑتے ہیں یہ میں کوئی الزام ہی لگا رہا کیا پتہ وہ پیشے لگے ہوں کیا پتہ کہیں لگے ہوں کسی کا گھر بن گیا ہو کیا پتہ کسی گاڑی آگئی ہو سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ انتالیس ارب روپے آٹھ ارب روپے میں سندھ حکومت اتنا سارا کام کر سکتی ہے انتالیس ارب روپے میں تو آپ کراچی کا حلیہ تبدیل کر سکتے تھے کیا کیا آپ نے نظر آتا ہے آپ کو کوئی کام ہوتے ہوئے تو آپ مجھے بتائیے یہ قریب میں جہانگیر پارک ہے یہ کئی سالوں سے تباہ حالی کا شکار تھا ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جہانگیر پارک کو تبدیل کر دیتے اس پارک کو بھی تبدیل کرنے کے لئے کس کو آنا پڑا سندھ گورنمنٹ کو آنا پڑا یہ انہوں نے میگا پروجیکٹس ہیں یہ یہ جو سندھ جو کی ایم سی کے فنکشنز انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو پیسے یہ اپنے ٹھکے داروں کو دیتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں یہ وہ آٹھ ارب ہیں یونیورسٹی روڈ آپ کے سامنے کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تباہ حال ہے تاریخ روڈ پہ جتنا کرپشن کیا ہے سڑک پہ سب کو پتا ہے جانگیر پارک میں جتنا کرپشن ہوا ہے یہ وہ میگا پروجیکٹس ہیں آٹھ ارب کے جو انہوں نے کی ایم سی کے فنکشن اپنے پاس پی ڈی بنا کے رکھے اور یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کیلئے یہ پروجیکٹس دے رہے ہیں انہوں نے کراچی والوں کی دکانیں چھیمنے کے لیے بلڈوزر چلا دیے ایمپریس مارکٹ کے آس پاس کے دکانیں مس مار کر دی انہوں نے اس کے آس پاس کی باؤنڈری وال وہ خود تعمیر نہیں کر سکتے وہ کراچی کے پیسے ہیں آپ کھاں گھر سے لے گایا ہو پیسے یہ کراچی کے پیسے ہیں باؤنڈری وال بنے گی اس کی آپ کے پاس بہت سارے اور ٹٹپونجی ہیں بھیجو ان کو دیکھتے ہیں ان میں کتنا دم ہے سندھ گورنمنٹ کو کراچی والوں کو ریلیف پروائیڈ کرنے کے لیے کراچی پیکیج لانا پڑا اور آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کے لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ نے کراچی کے اندر آٹھ ساڑھے آٹھ ارب روپے خرچ کی ہے ٹوٹل نو بلین روپے کے یہ پروجیکٹ میں لے کے آیا ہوں اسلام آباد سے کراچی پیکیج کی نام پہ آپ نے تو صرف کھایا ہی کھایا ہے آپ نے تو مزے لیا ہے کانٹرکٹ دینے کے میں یہ پیسے اسلام آباد سے لے کے آیا ہوں اسلام آباد نے کراچی کو پیکیج دیا ہے جو آج کمپلیشن پہ ہے یہ ایمکی ایمکی کے کیپ میں ایک فیدر ہے کراچی کے لیے کیا باسی شہید ہسپتال میں آپ کو دوائیاں ملتی ہیں کیا باسی شہید ہسپتال میں آپ کو علاج ہوتا وہ نظر آرہے کیا کراچی انسٹیٹوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے اندر آپ کو علاج ہوتا وہ نظر آرہے میں نے کمسی کے ہسپتال اور تباہ کرنے کے آپ کو دیکھیں ریوینیو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ریوینیو ان کو مل جائے سارا جو ایم سی آل بچا ہوا ہے یہ اس کو بھی کھا جائیں اگر آپ کو میں اسپتال دے دوں تو آپ نے اپنے اسپتالوں کا حال دیکھا ہے آپ کے اسپتالوں میں تو لڑکیاں ریپ ہو رہی ہیں ان کو انجیکشن لگا کے مارا جا رہا ہے یہ تو حال ہے آپ کے اسپتالوں کا آپ کے سیون کے اسپتال کے اندر اسپتال بند کر کے آپ وہاں کیٹرنگ سسٹم شروع کیا ہوا ہے آپ نے کھانے کے انتظامات ہیں وہاں خدا رہا آپ اپنا کام کر نہیں پاتے ہو اور دوسروں کے اوپر آپ برا بھلا کہتے ہو خدا رہا جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے جو ادارے آپ کے پاس ہیں جو ٹیکس کلیکشن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ قوم کو جواب دیں کیا آپ نے اپنے درچ کیے ہوئے ٹیکس کے ٹارگٹ پورے کیے ہیں یا نہیں کیے اگر پی ایف سی کا فرمولہ یہ جان کے نہیں تیہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈسٹرک کو پیسے دینے پڑیں گے جو یہ مزے گل چھرے اڑا رہے ہیں یہ مزے کر رہے ہیں یہ کراچی کے پیسے سے مزے کر رہے ہیں تقریباً 58 کروڑ روپیز مہانا کی ڈنڈی مارتے ہیں یہ کراچی کی ایم سی گنوائے کہ کراچی کی کونسی بڑی شہرہ انہوں نے بنائی کراچی میں کونسا نیا فلائی اور بنایا کراچی میں کونسا نیا اندر پاس بنایا کراچی میں کونسا نیا ہسپتال بنایا کراچی کے کس ایریے کی شکر گزار ہونا چاہیے تھا وہاپ صاحب کو کہ آج جو فلائی آور سخی حسن پہ بن رہا ہے وہ میری کوششوں سے بن رہا ہے فیڈل گرمنڈ سے پیسے میں لے کے آیا تھا ٹو پوائنٹ تھری بلین جو فلائی آور فائیو سٹار چورنگی پہ بن رہا ہے وہ میں لے کے آیا تھا ازم میر کراچی میرے خیال میں اتنا کافی ہے آئندہ یہ کام بغیر سوچے سمجھیں نہیں کریں گے موسیقی